موسیقی 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 بندھگی کا کرینا بدل جائے گا جیسے ہی صدگم بدنظر آئے گا بندھگی کا کرینا بدل جائے گا سر دھکانے کی پرست ملے گی بندھگی سے خود ہی بلقوں سے سچ دے دبک جائیں گے اے مدینے کی ظاہر خدا کے لیے داستانے سفر مجھ کو یوں مت سونا اے مدینے کی ظاہر خدا کے لیے داستانے سفر مجھ کو یوں مت سونا باد بھر جائیں گے دے ترپ جائے گا اے مدینے کی ظاہر خدا کے لیے مدینے کی ظاہر خدا کے لیے اے مدینے کی ظاہر خدا کے لیے مدینے کی ظاہر خدا کے لیے اے مدینے کی ظاہر خدا کے لیے مہبانی سب خدا کے لیے مہبانی کو بصورت یا سورت کا چہرہ اس پر اے مدینے کی ظاہر خدا کے لیے تاجے کرت کا سر پر سگرہ اس کے عالم دے اکمرانی سب خدا ہی کی ہے دہرگانی سب خدا ہی کی ہے دہرگانی کالی کالی گھٹاوے کی اودش آسما سے زمینوں کا دارش باغ بارتا زمین کی تراغش اس میں انسان کی باغبانی سب خدا ہی کی ہے مہبانی 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 مہبانی سب خدا ہی کی ہے مہبانی سوال اسلام کو کلمہ کیا ہے بواطم اپنے سر کس کا سانم جگاتے ہو سوال قرآن کس کی کتاب ہے سوال قرآن کیا سکاتا ہے جو ارلائی دنیا ل practicing classrooms can do the way سواب کیا مندرے کے بعد دوبارہ سمنا ہونا ہے جو واپے اندرنے کے بعد دوبارہ سمنا ہونا ہے سواب szy settings can do the way جو اسلام کی منزل پاسنگے پرے سواب szyed سواب اسلام میں سب سے معلوم تو کیا ہے جو مسلمان حج کرنے کہا جاتے ہیں جو مسلمان حج کرنے مقاب قرم میں جاتے ہیں جو مسلمان حج کرنے مقاب قرم میں جاتے ہیں جو مسلمان حج کرنے مقاب قرم میں جاتے ہیں جو مسلمان حج کرنے مقاب قرم میں جاتے ہیں شاہِ امیار کو حق دلدار کو شاہِ امیار کو میرے سنکار کو سب کی غنبار کو موسیقا 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 ہم تیرے بندے تو بندہ پرور برشے زمین کو تنہیں بجھایا عرشے پاری کو تنہیں بنایا تجسے ہی واشن شمس کا مر ماشاءاللہ بہت خوب بڑا اس کے بعد سلام بہترین رحمت اللہی بہترین مکیہ اس میں تاتے ہیں مکیہ اس میں تاتا ہے بھوڑے بسم اللہ الرحمن پرے اگر با تو خوشبو کی آئے کرے ہم نبی کے پسینے کی باتیں مکیہ اس میں تاتا ہے 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 ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر پھوڑے دیں میں نے آمن میں لگا رکھے ہے خوش رنگ بلا میں نے آمن میں لگا رکھے ہے خوش رنگ بلا کہ ہمارے یہ نوجوان و رماء معمولی مشاہرے پر دن دن بر قرآن کریم پڑاتے ہیں اگر وہ چاہے تو نوجوان ہے اپنی دنیا بنانے کے لئے وہ ہزار روپیے روز کما سکتے میرا یقین ہے اور ہمارے جتنے علماء آئے تجارت میں انہوں نے دوسروں کو پیچھے گر دیا تو ان لوگوں کے بڑی خوربانی ہیں ہم کو پورے محلے کو نہیں اس شہر کو اس دن کی تحصیب کرنا چاہیے مدد کرنا چاہیے یہ سبائیہ مسائیہ مدرسے نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کے محافظ ہیں اسکول میں کالیج میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ دینی تعلیم نہیں ہے آپ ڈاکٹر بناو انجینئر بناو آرکیٹیکٹ بناو گریڈریٹ بناو لیکن پہلے سچا اور پکا مسلمان بناو یہ دینی مدارس جو سبا و شام مکاتب کی شکل میں چل رہے ہیں یہ ہمارے بچوں کے ایمان کو ان کے عقیدے کو اور ان کے اخلاق کو مضبوط کر رہے ہیں ہمارے استاد فرماتے تھے کہ بچوں کو نواقض وضو کے ساتھ ساتھ پہلے نواقض ایمان بھی بتاؤ کہ کن چیزوں سے ایمان خراب ہوتا ہے کن چیزوں سے ایمان سے آدمی نکل جاتا ہے کن چیزوں پر ہم کو ایمان لکھنا چاہیے یہ بچوں کو اچھی طرح نہ صدیات کرایا جائے بلکہ ان کے عقیدے کو فختہ کر دیا جائے تو میں مبارک بات دیتا ہوں پوری بستی کو اور مدرسے کے حسابتہ اور ذمہ داروں کو اصل تقریب کو اس ہزارات کی بڑھالا احمد صاحب کی ہوں گی میں چونکہ دن دارہ دن سے پورے سفر میں ہوں اور صبح سے جاننے میں مساجد کے افتیتہ تھا امیر انویسٹیشن پر ایک مسجد کا افتیتہ تھا میں بھی گھر لے گیا آیا ہی آیا ہوں اب یہ پہل پرگام ہے اور دو دن اور پرگام رمضان سے شروع اس سال بلانا ترمائے تھے کہ جلسے ہی جلسے اور پتہ نہیں میرا نام خورے فال میں ہر جگہ نکل آ رہا ہے تو مجھے بڑی مشکل ہو رہی لیکن آپ لوگوں کی دعا بلانا ارشاد شاہد یہاں کی آساتی جائے کہ اصرار تھا کہ میں توڑی دور کے لئے آؤ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان نجوان علماء کی خدمات تو قبول فرمائے مطبع امہانی کو دین دغنی لات چاہدنی ترقیتہ فرمائے اب رمضان آ رہا ہے اللہ سے رسول نے پڑا اعتمان کیا رمضان کا آخری دن حضور نے خطبہ دیا رمضان کے بارے میں انسلمان رضی اللہ تعالیٰ قالا خطبانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شاہدان حضور نے اعتمان کیا کہ شاہدان کے آخری دن آپ نے خطبہ دیا رمضان کی اہمیت بتائی رمضان کی فضیلت بتائی روزہ روزہ کی فرضیت بتائی اور روزہ افطار کرنے کی فضیلت بتائی اور فرماتے ہیں حضرت سلمان کے حضور نے فرمایا کہ یا ایوہ الناس اہلے گو قد اذل لکم شاہر عظیم شاہر مبارک تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ بگن ہو رہا ہے جو بہت بہا مہینہ ہے بہا برکت والا مہینہ شاہرون وہ مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں اور اس کے قیام کو توابی کو سنت قرار دیا ہے اس میں ایک فرض کا سواب ستر فرض کے برادر ملتا ہے آپ نے فرمایا ایک نفل کا سواب فرض کے برادر اور ایک فرض کا سواب ستر فرائیس کے برادر کتنی اللہ کی مہربانی ہے اور فرمایا اس میں ایک رات ہے جس میں عبادت کرنا ہزار مہینوں میں عبادت کرنے سے بہتر ہے اور فرمایا تیہی عزاد و رزق المومن اس میں رمضان میں مومن کا رزق پر دیا دعا دیا جاتا ہے رمضان میں اللہ وہ نعمت کھلاتے ہیں جو غیر رمضان میں نہ مانداروں کو نصیب اپیئے نہ غریبوں ہمارے ماندار دوز بتاتے ہیں کہ غیر رمضان میں بھی اتنا اللہ ہم کو کھانے کا موقع نہیں ملتا جو رمضان مبارک میں ملتا ہے یہ اللہ کے رسول کی پیشن گئی ہے افیہی عزاد و رزق المومن کہ اس میں مومن کا رزق روی مراتی جاتا ہے خمسہ شیخ اسلام درجہ دوہم میں شہزی اور درجہ سوہم میں زین ابن شیخ نیب زین شیخ نیب عدیبہ شیخ مابر درجہ سوہم سے جس بچی نے تالبہ نے کامیابی حاصل کی شہیزہ شفیق بیگ ملانا کے جازہ جمیل شاہد سنگر درم بنتیویا درجہ سوہم سے کامیاب ہونے والے تالبین ارحان شیخ عقیل درجہ سوہم سے جس بچی نے کامیابی حاصل کی سنایا سلیم صاحب سنایا سلیم مولانا ارشا صاحب کی تایا جناب انیس احمد صاحب یہ سٹیج پر تشریف لیا انیس احمد صاحب افسہ بنتیاسی درجہ اول سے اس بچی نے کامیابی حاصل کی درجہ دوہم سے کامیاب ہونے والی تالبہ اس کے بعد میں ریان خان ریان خان عارف خان جناب شکیل قریشی صاحب اوپر آجائے اسٹیج پر تشریف لیا شکیل موریشی صاحب ریان خان اپنے آریف خان شکیل موریشی صاحب اسٹیج پر تشریف لیا شہریزہ بنت شپیل شکیل موریشی صاحب شکیل موریشی صاحب جن بچوں نے ناظر قرآن کی تکمیل کی ہیں انتمان ہی بچوں کو پچاس پچاس روپے کا ارام آیا شہریزہ آئیت بیت شیخ رعید آئیت شیخ رعید شفا شیخ پیاض شایمہ ادھر سامنے شفا بنت شیخ خیاب شفا کی بات میں عربیہ بنت شیخ خوش ادھر سامنے آئیت شیخ خان افصا بنت شیخ یاسی افصا بنت شیخ یاسی آئیت شیخ خان افصا بنت شیخ یاسی سمیر تو میں اپسا بنت شیل یاسی تمام ہی ناظر قرآن جن بچوں نے تکمیل کیا ہے ان تمام کیلئے پچاس پچاس روپے کا انام آیا ہوئی جو دیا جا چکا جمین صاحب کی طرف سے یہ انام تھا شیخ زریان شیخ خواجہ بھر آرہ وہ سلٹیفیکٹ ایسا بتاؤ زریان خواجہ شیخ زریان ابن شیخ خواجہ شیخ جا پامی بچوں کیلئے پچاس پچاس روپے کا انام وہ بھی دیا جا ہے زریان کا کی دیرہا؟ زریان کا دیرہا ہے؟ زریان کا دیرہا ہے؟ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سبی حضرات جانتے ہیں کہ آج جنسی پولیس ٹیشن کے سامنے کے مدان میں جلسے آم اٹھا گیا تھا جس کے اندر مولانا نسیم صاحب مفتاہی نے صدارت کے اور مقرر خصوصی احمد صاحب عارفی اور مفتیانیس و رحمان صاحب نے شرکت کی تھی جیسا کہ جلسے کا آغاز قرآن شریف کی تلاوت سے شیخ زریان شیخ قرآن سے ہوا اور اس کے بعد ہم دو ناس سے بچوں نے جلسے کا آغاز کیا اسی پروگرام کے اندر دس ناظر و قرآن کے بچے تھے جنہوں نے اس سال ناظر و قرآن مکمل کر کے سندت تکمیل کو پائی اور اسی طرح اس میں اول دعوام سوہم انعامات سے جو بچوں نے کامیابی حاصل کی انہوں کو انعام سے نوازا گیا اور اسی طرح مولانا احمد صاحب کے عارفی کی دعا پر اختتام ہوں جلسے موسیقی